السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھکیس میں چینل میں آپ سبی کا خوش آمدید ہے آج میں آپ لوگ سرعیسین کے فضائل اور اس کی افادیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لئے دل ہے اور قرآن کا دل سرعیسین ہے اور جو شخص کے پڑھتا ہے سرعیسین لکھتا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے حق میں سواب دس مرتبہ کامل قرآن پڑھنے کا عطا فرماتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت کی حالت نزا میں سرعیسین پڑھی جائے گی تو ہر حرف کے بدلے دس دس فرشتے رحمت کے نازل ہو کر صاحب نزا کے سامنے صف بانت کر کھڑے ہوں گے اور اس کے واسطے رحمت کی التجاہ کریں گے اور مغفرت کے ملتمیس ہوں گے اور اس کے نالانے کے وقت حاضر رہیں گے اور جنادہ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سرعہ کو بہت پڑھا کرو کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر بھوکا خلوص دل حضور قلب سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی بھوک دفع کر دے گا اور قوت ملکیہ اس کی غزہ ہو جائے گی اگر خوف زدہ پڑھے گا تو اس کا خوف و غم دور ہوگا اگر قرض دار پڑھے گا بارے قرض سے صبح قدوش ہوگا اور اگر کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت بر آئے گی اور جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے گا شام تک اللہ کی امان میں رہے گا اور جو رات کو پڑھے گا صبح تک ماہ اہل و آیال خدا کے حفظ میں رہے گا اگر کسی مجد پر پڑھے جائے تو عذاب قبر آسان ہو جائے گی اگر مجد اہلِ عذاب سے ہے تو ورنہ مجد کی راہ تو خوشی زیادہ ہوگی اس لئے قبر یا تو ایک باغ ہے بہشت کے باغوں میں سے یا ایک گڑا ہے دوزر کے گڑھوں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کے روبرو یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس پر آسانی فرما دے گا حضرت مقل بن جسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردہ کو سورہ یاسین سناو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دے گا مریض اچھا ہوگا خواہ اس کا مرز کتنا ہی شدید اور مریض کتنا ہی ضعیف و کمزور کیونہ ہو